السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر بارڈ انفرمیشن دوستوں میں آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں تو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے ہم رنگ نیک کے اوپر رنگ نیک میں کون کون سے کلر ہوتے ہیں اور جو دوست ان کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انہیں بولانے کے لیے لے کر آنا چاہتے ہیں جو خود جن کو شانک ہے کہ رنگ نیک سے باتیں کروائیں بلائیں تو وہ آج کی میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور جو ان کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو ان سے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ بھی میری ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ رنگ نیک وہ واحد پرندہ ہے دوستوں جو بریٹ بھی بہت اچھی دے دیتا ہے اور جس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے تو آج کی اس ویڈیو کو میری کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کے آپ کو بزنس کی آئیڈیوز دیتا رہوں گا اور بلز کے بارے میں بھی انفرمیشن میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو اس کے کاروبار کے حوالے سے بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو دوستوں اگر بات کرتے چلیں ان کے کاروبار کے حوالے سے تو ان رنگ نیک کا کاروبار جو ہے وہ پاکستان میں بہت اچھا ہے کیونکہ آپ اگر جو گرین رنگ نیک ہوتا ہے سب سے زیادہ چلتا ہے جو ہر شہر میں بہ آسانی مل سکتا ہے وہ رنگ نیک کی اس رنگ کی نیک کی بات کریں تو تو دوستوں آپ اپنی سکرین پہ دے سکتے ہوں گے کہ گرین رنگ نیک جو ہے یہ آپ کے سامنے جو پکچر میں دکھا رہا ہوں یہ جو ہے فیمیل ہے جس کی گانی نہیں ہے اور جس کی گانی ہے وہ نہ رہے آپ نے سب سے پہلے گرین رنگ نیک خرید کے کیسے لے کر آنا ہے اگر اس کی پہچان آپ کو نہیں پتا تو میرے چینل پہ رنگ نیک کی آل انفرمیشن ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ان کی پہچان ان کی ایج وغیرہ سب بتائی ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کی کاروبار کے حوالے سے اور اس کو بلانے کے لیے جو بچہ کتنی ایج کا لینا چاہیے سب سے پہلے میں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو گرین رنگ نیک ہے جسے کارٹھت ہوتا بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں بہت ایزیلی مل جاتا ہے آپ جس شہر میں بھی ہوں آپ کو یہ گرین اور اگر کوئی کلر نہ ہو مل سکے تو یہ ضرور مل جائے گا کیونکہ اس میں چار پانچ کلر ہوتا ہے اس میں گرین ہوتا ہے اس میں ییلو ہوتا ہے اس میں بلو ہوتا ہے اور اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے تو یہ جو کلر ہے اس کا گرین والا یہ سب سے فیمس کلر ہے کیونکہ اس کی پرائز بھی بہت کام ہے یہ آپ کو تین ہزار سے پچیس پینتی سو میں بچہ مل سکتا ہے کچھ لوگ پچیس سو کا بھی لے لیتے ہیں کچھ تین ہزار کا پرچیز کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پینتی سو سے چار ہزار میں بھی لے لیتے ہیں تو یہ اس کی جو اس کو بلانے والے شوقین ادرات ہیں کہ وہ تو ان کو تو میں اس ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ بچے کی ایج جتنی سے جتنی آپ بچہ کم ایج کا لیں آپ سب سے بیسٹ جو بلائی کے لیے ایج ہے نا بچہ لینے کے لیے ساری بلانے کے لیے اگر بچہ آپ نے لینا ہے تو اس کی ایج ہونی چاہیے کم از کم ایک سے ڈیڑھ ماں اس سے زیادہ بھی نہ ہو اس سے کم بھی نہ ہو وہ بچے کی پرفیکٹ ایج ہوتی ہے اس میں وہ جس طرف اس کا ذہن لگایا جائے نا وہ اس طرح ہی لگ جاتا ہے تو آپ ایک سے ڈیڑھ ماں کا بچہ لیں اس سے زیادہ نہ لیں بلکل زیادہ سے تو کم لے سکتے ہیں تو اس کی زیادہ کیل زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ زیادہ مشکل ہے وہ بھی میں نئے شوقین ادرات کو نہیں بتاؤں گا جو پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں کیونکہ جو ایک سے ڈیڑھ ماں کا ہے وہ ایزیلی فیلڈ بھی لے لیتا ہے اور وہ تھوڑا سا ہیلڈی ہوتا ہے اس کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا تو آپ زیادہ کوشش کریں ایک سے ڈیڑھ ماں کا بچہ بلائی کے لیے لیں اور اسے ایک لفظ سے شروع کروائیں ایک لفظ اسے سکھائیں جب وہ ایک لفظ بولے جو ایک ورلڈ آپ اسے سکھائیں گے جب وہ بول کے آپ کو سنائے گا اس کے بعد آپ اسے دوسرا ورلڈ بتائیں لگتار دو تین باتیں بتائیں گے اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی وہ نہیں بولے گا تو اس کے آگے آپ کو اس کی بریڈ کے حوالے اس کی کاروبار کے حوالے سے بتاؤں تو جو لوگ اس کے بارے میں کاروبار گھار اپنا شونک بھی کرنا چاہتے ہیں اور کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رنگ نیک پیرٹ جو کارٹھت ہوتا یہ بہت بیسٹ ہے وہ سب سے نیچے جو نسل آ جاتی ہے کم ریپرائز والی وہ ہے گرین رنگ نیک جو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اب اس کا ایک جو ہے نا پیر وہ آٹھ سے دس ہزار میں ملتا ہے ایک پیر بریڈر جو ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ بریڈر پیر اچھا پیر ہو گرینٹی والا پیر ہو تب ہی آپ کو فائدہ دے گا ورنہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو اس کی پہچاند کی ویڈیو تو ہے میرے چینل پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میل فی میل کی تو آپ نے کوشش یہ کرتی ہیں کہ آپ اچھا پیر لے کر آئیں مارکٹ سے جو آپ کو اچھی بریڈ دے تو آپ اس سے کربار کیسے کریں گے کہ آپ فرض کریں دس ہزار میں ایک پیر لے کر آئیں اگر اس کو آپ رکھیں اچھی کیئر کریں اچھی اس کو فیلڈ وغیرہ دیں تو وہ آپ کو سیزن میں تین سے چار کلائج دے دیتا ہے تین سے چار میں اگر وہ تین تین بھی بچے دے تو آپ کا تین ہزار کا ایک بھی بچہ سیل ہو پینتی سو کا ایک بچہ بھی سیل ہوگا تو وہ آپ کو بن جائیں گی ساڑھے دس ہزار یارہ ہزار کے اس کے بچے ایزی لی سیل ہو سکتے ہیں ایک بریڈ کی یہ میں ایک بریڈ کی بات کروں آپ نے آٹھ سے دس ہزار کے اندر پیر لیا ہوگا اگر آپ نے دس ہزار کبھی لیا اچھا گرنٹی والا تو وہ ایک ہی کلچ میں آپ کو یارہ ہزار پہ نکال کے دے گا تو جی دوستو میں آپ کو ایک جوڑے کی یہ ایک بریڈ کی جو ہے نا ایک کلچ کی وہ آپ کو انفرمیشن پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر دس ہزار بھی ان میں انویسمنٹ کی نا تو آپ کو پہلی ہی بریڈ میں کم از کم دو سے تین منت کے اندر ہی آپ کو وہ یارہ ہزار دے دیں گے جو آپ کا خرچہ ہوا ہوگا وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا اب رہ جائے گی اس کی بریڈ اور اس کے کے اس کی جو خوراک اور اس کے کیج وغیرہ کا خرچہ تو وہ آپ کو دوسرے اگر آپ چار سے پانچ ہزار کبھی کیج لیں نا تو آپ کے وہ کٹھے کے لیے بہت ایک پیر کے لیے بہت بہترین سے بہترین مل سکتا ہے تو آپ نے اگر اتنا بھی کیج لے لیا نا چار سے پانچ ہزار کا تو اس میں کٹھا بہت اچھی بریڈ کر سکتا ہے تو دوسرا جو اس کے اوپر دو تین ایک تقریباً ہزار پہ کا اس کا باکس آتا ہے اچھے والا وہ آپ لے لیں اس کی خوراک وغیرہ ڈال کے آپ کو یہ دوسری بریڈ جو ہے وہ اس میں وہ سب چیزیں آپ کی نکال لے گی جو آپ نے کیج پہ خرچہ کیا ہوگا جو آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہوگا وہ آپ کا سب دوسری بریڈ میں کلیر ہو جائے گا تو دوسری بریڈ کے بعد آپ کو یہ بالکل فری میں پڑھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا مل بھی اپنا جو پرائز ہے وہ بھی اتار دی ہوگی پہلی بریڈ میں اور دوسری بریڈ میں یہ اپنے خرچے کی پرائز اور باقی جو دو بریڈز ہیں وہ آپ کو بچت میں ملیں گی یعنی کہ بائیس ہزار آپ کو مل جائے گا جی دوستوں بائیس ہزار کا یہ آپ کو فائدہ پہلے ہی سیزن میں یہ اپنا خرچہ اتار کے دے گا تو اگر آپ دو اوپر رکھیں تو یہی خرچہ یہی پرافٹ جو ہے آپ کا وہ ڈبل ہو جائے گا وہ آپ سے بائیس سے بیٹالیس پنچتالیس میں چلا جائے گا وہ چالیس پنچتالیس ہزار جو ہے وہ آپ کو ایک سیزن میں پرافٹ آئے گا تو اس طرح پہلے میں آپ کو زیادہ پیار نہیں رکمنٹ کرتا کیونکہ زیادہ پیار زیادہ خرچہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کے لیے زیادہ پیسے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن بارحل آپ ایک پیار سے شروع کریں تو اسی طرح دوستوں یہ پہلے ہی سیزن میں آپ کو فائدہ آپ کو نظر آ جائے گا اس کا تو آگے تو جیسے بھی یہ بریڈن سال میں چار کر جاتا ہے چھے منت میں سوری یہ اپنے سیزن میں چار بریڈن کر جاتا ہے چھے منت میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ کی یہ بچت دے سکتا ہے اگر آپ دو تین پیار لگا لیں تو تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ بہت لو بجٹ میں کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے تو دوسرے نمبر پہ جو رنگ نیک کی نسل آ جاتی ہے دوستوں وہ بلو کٹھا ہے بلو کٹھا آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے اس کی جو ویلیو رنگ نیک جو گرین ہوتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہے پرائز بھی زیادہ ہے اگر آپ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہو اگر آپ بلو کٹھا رکھتے ہوں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں تو بریڈ کا طریقہ سیم ہے بس جو میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ کار وہی ہے جو ایج پیر کی آپ نے اسی طرح لگانی ہے اور جو اس کے صرف پرائز میں ڈیفرنٹ ایرنگ نیکس گرین سے یہ کم از کم آپ کو جوڑا اچھا جوڑا جو ہے نا اچھا پیر میں جی دوستو آپ کو وہی گرین رنگ نیک جو ہے اس کا آٹھ سے دس میں مل جائے گا اس کا آپ کو اچھا پیر جو گرنٹڈ ہے وہ آپ کو ملے گا بیس سے پچیس ہزار میں تو بی بی اگر اس کا بچہ لینا چاہے تو وہ بھی آپ کو سولہ سے اٹھان ہزار روپے میں اس کا بچہ ملے گا رنگ نیک بلو کا تو اسی طرح آپ اس میں اگر آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ ہیں تو آپ اس کا ایک پیر لگا لیں تو وہیں آپ کا پرافٹ جو گرین سے ڈبل ہو جائے گا اور بلکی دو گرنٹ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آٹھ سے دس میں ہے اور یہ بیس سے پچیس میں ہے تو ڈبل پرافٹ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بلو لگائیں تو اس سے اوپر جو نسل آ جاتی ہے دوستو وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہوں گے ییلو اور وائٹ یہ بلو سے بھی اوپر نسل نسل تو ساری یہی ہے رنگ نیک لیکن پرائز میں ان سے اوپر ہے یہ جو ہے نا وائٹ اور بلو یہ ییلو رنگ نیک یہ بلو سے بھی اوپر ہے اور گرین سے بھی اوپر ان کی پرائز بھی زیادہ ہے ان کی خوبصورتی بھی جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے یہ ان کی زیادہ ہوتی ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو زیادہ پروفر کرتے ہیں گرین اور بلو سے تو اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ انمیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایک بلو کا پیس لے آئیں یہ آپ کو پیر ملیں گا دوستوں کم از کم ڈیڑھ سے ایک سے ڈیڑھ لاکھ میں یہ تھوڑا سا اس کی پرائز ہائی ہے کیونکہ اس کا جو یہ بیبی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کا یہ بیبی ہے اور اس کی پرائز جو ہے نتیس سے پینتیس ہزار کی درمیان ہے آپ اگر بچہ لے کہ یہ آپ کو میں پروفر کروں گا کہ آپ بچہ لے کر آئیں وائٹ کا ایک وائٹ کا لے کر آ جائیں یا ایک آپ بلو کا لے آئیں اس کا آپ کراس کروائیں اگر آپ کے پاس گرین ہے تو مادی ہے نا تو آپ ایک نرد یہ آپ وائٹ یا بلو لے کر آئیں وائٹ لے کر آئیں بلو یا ییلو وائٹ اور ییلو یہ آپ اگر ایک لے سکیں نا ایک پیس تو آپ اس کا آگی کراس کروا کے آپ خود سے جو ہے نا وہ وائٹ اور ییلو پیس نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو لینے مشکل ہوتے ہیں تو اگر آپ دوستوں تھوڑے سے زیادہ فورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا بیبی لیا کر بلوانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی بریڈ نہ کروائیں آپ نئے حضرات نئی شوقین ہیں تو آپ اس کی بریڈ کی طرف فیلال نہ جائیں آپ ریچے سے شروع کریں گرین سے آپ ڈریکٹی جو وائٹ اور ییلو پہ نہ آئیں کیونکہ یہ مہنگے پیس ہیں اس لیے آپ پہلے گرین کی بریڈ کروائیں پھر آپ اس سے آگے اس سے فائدہ اصل کر کے انہی میں سے یہ آپ یہ خریدیں تو یہ اگر وہ حضرات لے سکتے ہیں جو ان کے بلائی کے لیے شوقین ہیں جو اپنا ساتھ اسے اٹیج کرنا چاہتے ہیں اسے بلوانا چاہتے ہیں وہ یہ بچہ تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان لے سکتے ہیں اچھا اور وہ جو ان کے لیے بہت اچھا ہے آپ اسے سکھائیں اور وہ آپ کا پچیس سے تیس ہزار میں آپ کو ہو سکتا ہے مل جائے کیونکہ کئی جگہ پہ اس کا ریٹ کم ہے اگر پچیس سے تیس ہزار میں آپ کو مل جائے تو آپ اسے ہی بڑا کر کے بریڈ کے لیے بھی سمال کر سکتے ہیں اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں اور اگر یہ وائٹ یا جو ہوتا ہے ییلو یہ بولنے لگ جائے تو آپ یہ بچہ جو انہلے کے وہ ہینٹ ایم بھی اسے کر سکتے ہیں اور اس سے بریڈ بھی کروا سکتے ہیں تو یہی میرا دوزوں کو آپ کے مشبرہ ہے کہ آپ پہلے گرین سے بزنس شروع کریں گرین کاٹھے سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ جو آپ ایک دو سیزن اس کی بریڈ کروا لیں دو تین سیزن آپ اس کی بریڈ کروا لیں گے تو آپ کے پاس انشاءاللہ اسی میں سے اتنی بچت آ جائے گی آپ کو پرافٹ آ جائے گا کہ آپ ییلو یا وائٹ لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستوں آج کی میری ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو دوستوں جو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکم کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ